اسلام علیکم ناظرین سیاسی خبروں میں خوش آمدی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرویز رشید کی وائلن ہوئی ایک گندی ویڈیو کے بارے میں آزم سواتی کے بارے میں اور مرطفیٰ نواز گوکر نے کیوں ریزائن کر دیا اس سب کے بارے میں تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی سے چند روز قبل آزم سواتی نے جو کہ پاکستان کے ایک سینیٹر ہیں تحریکہ انصاف سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں ایک ہول ناک انکشاف کیا تھا کہ ان کی کچھ نازیبہ ویڈیو بنا کر ان کی بیوی اور بیٹی کو سینڈ کی گئی ہے جس کے بعد بھی پس پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مصطفیٰ نواز گوکر نے ایک بڑا ہی سخت سٹانس لیا تھا اس کے اوپر اور انہوں نے اس چیز کو کنڈیم کیا تھا کہ کسی کے بھی اس طرح کی ویڈیوز کو وائرل نہیں ہونا چاہیے آج جب پریس رشید کی ایک نازیبہ ویڈیو کو مبینہ طور پر وائرل کیا گیا اس کے بعد مصطفیٰ نواز گوکر نے دوبارہ سے اپنے سٹانس کو ریپیٹ کیا اور مرد کی طرح سامنے آئے اور کہا کہ یہ چیزیں ناکاملے قبول ہیں اور ان پر انکوائری ہونی چاہیے جس کے بعد پیپس پارٹی نے مصطفیٰ نواز کو طلب کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ پارٹی پولیسی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو آپ ریزائن دے دیجئے جانی جی لائف میں جیسا بھی ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس کی اس طرح کی نازیبہ ویڈیوز کو ریکارڈ کریں